بھارت کی آج کی نشست میں ہم بھارت کی فوجی تیاریاں جو ہیں اور جو پلیٹ فارم ایکوزیشن جو ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمیں نگاہ رکھنی ہوتی ہے کہ دوسری طرف جو ہے وہ کیا جنگی تیاریاں جو ہیں اور اس میں جو بنیادی جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے انٹینشنز کو یعنی نیت کو نہیں دیکھنا ہوتا بلکہ کیپیبلیٹی یعنی صلاحیت کو دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ جو نیت ہے وہ بین و ریاستی تعلقات میں حالات و واقعات کے حوالے سے تبدیل ہوتی رہتی ہے اس میں ایک اور جو بنیادی چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو ایڈورسٹری ہے اس کی جو صلاحیت ہے اس کو دیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ صلاحیت اس حد تک آگے بڑھ جائے توازن میں کہ جہاں پہ سٹریٹیجیز آف کوئرشن جو ہیں دیکھ کے انٹو پلے وہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے اسی لیے جو انڈیا نے ایک پہلے بات کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کے حوالے سے اور وہ میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ٹوین پیک کرائسس جو تھا او ون او ٹو کا جس میں جو ہے وہ ڈپلائمنٹ دونوں سائٹ سے ہوئی پارلیمنٹ اٹیک کے بعد تو اس میں ہوا یہ کہ جو موبیلزیشن تھی وہ تو انڈیا کی طرف سے شروع ہوئی اور جنگی تبل بھی وہاں سے بجنے شروع ہوئے لیکن چونکہ ہمیں جو ایک ایڈوینٹیج ہے شورٹر انٹیریر لائنز کا تو انڈیا کی موبیلزیشن سے پہلے ہماری موبیلزیشن جو تھی وہ مکمل ہو چکی بھی تھی تو انڈیا کی جو لانگر انٹیریر لائنز ہیں اس کی وجہ سے ان کی موبیلزیشن تو اس کے بعد ان کی وہاں پہ فوجی تھنکنگ یہ تھی کہ کوئی ایسا طریقہ کیا جائے کہ جس سے جو ہے یہ اس قسم کی موبیلزیشن جو ہے اور اگر ہم نے سٹرائک کرنا ہے شارپ انڈ کوک تو وہ ہم کر سکیں تو انہوں نے یہ کولڈ سٹارٹ جو ڈاکٹرن ہے اور جس کو کہ وہ ڈنائی کرتے رہے بہت عرصہ کہ یہ ہم جو ہے نا ایسی ایک بات ہے لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ انٹیگریٹڈ بیٹل گروپس آئی بی جیز جو ہے وہ ہوں گے اور یہ اسینشلی آمر ترسٹ ہوگا ائر لینڈ جو ہے وہ بیٹل جس کے اندر آپ کی ایوییشن بھی مدد ترے گی اس میں آپ کے ائر فوس بھی ہوگی اور اس میں جو ٹانکس میکنائزڈ انفرنٹری اور ساتھ جو ہے وہ سیلف پروپیلڈ اٹلری جو ہے تاکہ یہ وہ جو ہے ایلیمنٹس ہیں جو کہ تیز جنگ کے لیے پوک جنگ کے لیے جو ہے یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں اسی میں آہ بعد میں یہ انہوں نے اس کا نومنکلیچر جو ہے وہ تبدیل کر کے پرو ایکٹیو جو ہے آپریشنز جو ہے پی او ایس جو ہے وہ کر دیا پچھلے سال انڈیا نے ایک بہت بڑی آہ جو ہے وہ کور لیول ایکسرسائز بھی کی شترو جیت اور یہ شترو یعنی بکٹری آہ یہ کورڈ نیم تھا اس ایکسرسائز کا اور وہ انہوں نے آہ بہذابتہ اس کو اپنا جو کانسپٹ ہے اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے یہ آہ ایکسرسائز کی اور اس میں انہوں نے جو جسے آپ انوی سی انوائنمنٹ کہتے ہیں نیوکلیو بائیلوجکل کیمیکل انوائنمنٹ اس میں اور یہ اس زمانے میں آہ انڈین آمی کی طرف سے بالکل واضح طور پہ بیانات بھی آئے کہ یہ اسنشلی آہ اس حوالے سے ہے کہ جو پاکستان نے جو نصر کی جو ٹیسٹنگ کی ہے آہ جو کہ ٹیکٹیکل نیوکلیو ویپن کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے یہ اس کا توڑ جو ہے وہ ہے ابھی اسی میں جو میں بات کر رہا تھا کہ چونکہ آمر جو ہے وہ بہت اس میں اہمیت رکھتی ہے تو انڈیا نے جو ہے وہ آرڈر پلیس کیا ہے تقریباً پانچ سو مین بیٹل ٹینکس جو ہیں جو کہ روس سے وہ ٹی نائنٹی ایس ایم ٹینکس جو ہیں اس کو ٹی نائنٹی ایم ایس بھی کہا جاتا ہے یہ انہوں نے ایکوائر کر رہے ہیں اور یہ ٹی نائنٹی اور ٹی نائنٹی ایس ان کے پاس پہلے ہی موجود ہیں یہ فریم جو ہے وہی لیکن یہ جو نیا جو ٹینک ہے اس میں کچھ جو فیچرز ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کا موڈیفائیڈ ملٹی فیول ڈیزل اینجن ہے اس کا اس میں نئے ائر کولنگ یونٹس ہیں اس ٹینک میں پھر اس میں جسے کہا جاتا ہے ایکسپلوسیو ری ایکٹیو آمر یہ میں بتاتا چلوں کہ جو ٹینکس کے اندر چونکہ جو آپ کے ہائی ایکسپلوسیو انٹی ٹینک ایم او ہوتا ہے اس سے بچاؤ کے لیے اور یہ جو ہے وہ پچھلی ایک دھائی میں جو ہے یہ انوویشن ہوئی ہے کہ ٹینک کی جو آمر پلیٹنگ ہے اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ ایکسپلوسیو پیکس رکھتے ہیں کہ جس وقت وہ گولہ آکے لگتا ہے تو وہ ایکسپلوسیو پیکس جو ہے وہ گولے کا جو تھرسٹ ہوتا ہے پروجیکٹائل کا اس کے خلاف ری ایکٹ کرتا ہے تو اس میں جو ہے وہ ایک شاک ویو تو آتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی آمر کو وہ پیرس نہیں کر سکتا پھر ریموٹ کنٹرول ویپن سٹیشن ہے اس کے اندر کہ جس میں آپ بنیادی طور پر اپنا دفاع میں رہتے ہوئے یعنی اپنی آمر پلیٹنگ میں اپنی اس میں کور میں رہتے ہوئے جو ہے آپ اپنے ویپنز جو ہے وہ فائر کر سکتے تو اس کے علاوہ انہوں نے جو ایک ایس فور ہنڈر جو میسائل ایر ڈیفنس جو بیٹریز ہیں وہ بھی یہ روس سے ایک وائر کر رہے ہیں اور اس کی جو پچھلے سال برکس کی جو گواہ میں کانفرنس ہوئی اس میں یہ بادابتہ جو ہے وہ ڈیل سائن ہوئی اور یہ روس نے یہ روس خود بھی ڈپلائی کر رہا ہے اور روس کے علاوہ یہ چین کے پاس اور انڈیا کے پاس جب بھی آ جائیں گے تو انڈیا دوسرا ملک ہوگا چین کے بعد جس کے پاس یہ ہوگا اس میں جو اہم چیز ہے ایک تو ہم بات کریں گے اسی حوالے سے جو یہ پرو ایکٹیو آپس ہیں اور دوسرا جو ایک جوڑ ہے ایک ملاب ہے جو انڈیا کر رہا ہے کنونشنل کا اس کے حوالے سے ہی بات کریں گے ہمارے مہمانوں میں جنرل وحید ارشد ہیں جو کہ سابق چیف آف جنرل سٹاف ہے اس لیے فوج کی اپریشنل معاملات جو ہیں ان کو بزابطہ کمانڈ کر چکے اور مور امپورٹنٹلی ہی اس آلسو این آمر آفیسر تو اس لیے جو آنا آرمر کے حوالے سے بھی جو ہے ان کی معلومات جو ہیں وہ بہت ہیں ڈاکٹر زفر نواز جسپال جو کہ اسوسیٹ پروفیسر ہے اٹھ سکول آف پولیٹیکس ان انٹرنیشنل ریلیشنز قائدی آدم ایونیسٹی میں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ جنرل سار یہ بتائیے کہ ایک تو ہمارے جو ہم اپنے پرانے آپریشنز دیکھتے ہیں تو اس میں عمومی جو بات ہوتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم نے آمر کو اس طریقے سے ایمپلائے نہیں کیا جس طریقے سے ایمپلائے ہونا چاہیے انڈیا نے بھی نہیں کیا بہت درس بین کے ہماری طرف سے بھی آمر کی ایمپلائیمنٹ اتنی ایفیکٹیو نہیں رہی تو ایک تو کیا اس چیز کو ہم نے ایمپروف کیا سنس دی لاسٹ وار کنونشنل وار تیٹ بھی فورٹ اور دوسرا یہ جو ڈیویلیپمنٹ ہو رہی ہے اس کو ہم کس طریقے ایک تو اس ڈیویلیپمنٹ کے بارے میں بتائیں کہ کیسے جو ہے نا آپ اس کو دیکھتے ہیں when you were in uniform اور ہم اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ اس کا response ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں پہلے بات ہوئی ہے کہ جو آرمر کی tactics ہے اور کس طریقے سے ٹینکوں کو استعمال کرنا ہے جنگ میں پیسٹ کی جنگ میں اکتر کی جنگ میں پیسٹ کی جنگ میں آپ کو پتہ ہے چونڈا کا جو انڈین آرمرٹوین کا ساتھ جو تھا وہاں اتنی جگہ نہیں اتنی space نہیں ہے کیونکہ جو traditional armor maneuver جسے کہا جاتا ہے deep وہ ہو سکے لیکن اس کے باوجود چونکہ اس زمانے میں tactics different تھی مختلف تھی جس طریقے سے پاکستان کی آرمرٹوین نے وہاں performance دکھائی وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے ایک حال ہے کہ جو پاکستان کو بچانے میں سب سے اہم رول شاید پاکستان آرمرٹوین کا ہی تھا اور وہ اس لیے تھا کہ وہ زمانے کی tactics اور firepower کس طریقے سے استعمال کرنی ہے اور کس طریقے سے اس کو دشمن کے یرگار کو روکنا ہے وہ اس مانے کے لیے ٹھیک تھی لیکن چونکہ نہیں لیکن اس میں first armor division کے جو armor division کا جو اور اس وقت ہمارے پاس جو relative superiority بھی تھی tanks میں armor division کا جو offensive تھا وہ کئی وجہات کی بنا پہ کام جاب نہیں ہو سکا ایک تو جو armor کو صحیح تک سے استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں کمزوری تھی کیونکہ command armor کے نہیں تھی میں اس میں ایک اور چیز بھی آجاتی ہے کہ if we go by the spending ابھی سپری کی جو reports ہیں اس میں انڈیا جو ہے وہ six biggest importer but six highest spender after the US, China, Russia, UK and France. 51 billion dollars جو ہے وہ اس spend کا ہماری جو ہے وہ roughly about کوئی eight billion dollars کے قریب ہے تو اس میں جو equipment uh کی acquisition ہے plus اس میں اگر آپ کے پاس پیسے ہوں بھی تو تب بھی آہ اتنے sellers آپ کو نہیں مل رہے. So یہ یہ وہ چیزیں ہیں which which we have to. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ ایک بڑا critical idea اور یہ ہم مختلف forums کے پر یہ discussion ہوتی رہتی ہے کہ ہندوستان نے ایک clever چیز کیا کیا ہے کہ انہوں نے اپنی defense accusations اور اپنی جو doctrine ہیں اور جو ان کا اس کو انہوں نے ایک by double threat کے طور پر انڈیا چینہ threat کے طور پر sell کیا ہے پوری دنیا میں. وہ ان کا. لیکن deployment تو ان کی. ہاں یہی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اندوستان ہمیں چائنا اور پاکستان سے combined threat ہے. ہم. تاکہ وہ لوگ جو ان کی development ہو رہی ہے especially nuclear field میں اس پہ کوئی اتراز نہ کرسے کہ جو یہ missile system deploy کر رہے ہیں اور اس سارے کچھ کر رہے ہیں. اور جیسا آپ نے کہا ہوں کہ convention capability 90% پاکستان کے خلاف ہے. اس کی location. انہوں نے ابھی ایک آمن brigade اسام میں deploy کر دیا ہے. صرف یہ بتانے کیلئے کہ جی ہم یہ نہیں کہ ہم وہاں نہیں کر رہے. حالانکہ وہاں کو threat نہیں ہے ان کو. تو دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ یہ اس طرح کی military machine develop کرتے ہیں تو آپ کو ہمیں ظاہر ہے resource constraint بہت ہیں. ہماری جو conventional capability ہے وہ پچھلے بارہ پندرہ سال سے western border پہ استعمال ہو رہی ہے. یہ وہی conventional capability ہے جو کہ ہندوستان کے خلاف بھی استعمال ہونی ہے. جس میں wear and tear اس کی use ہے اس کی ویسے ہمیں double resources استعمال کرنا پڑتی ہیں. ہم. کیونکہ وہ equipment جب خراب ہوتا ہے تو آپ کو ادھر بھی use کرنا ہے. اس threat کے لیے بھی رکھنا ہے. تو اس کی وجہ سے اور دوسرے چیز یہ ہے کہ جو western border جس قسم کی جنگ ہے اس کے لیے equipment کئی کئی دفعہ مختلف چاہیے ہوتا ہے جو کہ conventional wall میں استعمال نہیں ہوتا. کررکت. تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی اس وقت پچھلے دس سال سے یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پر اتنی resources نہیں ہے اس ملک کے پاس. کہ ہم پوری طریقے سے western border کی جنگ کے بھی equipment کریں اور eastern border کے بھی کریں. تو ہمیں ایک mix and match اور balance کرنا پڑتا ہے. اور یہ ہی ہم پوری دنیا کو کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو صرف nuclear capability پہ توجہ نہیں دینی چاہیے. اگر آپ balance ability چاہتے ہیں تو conventional capability پہاکستان کے جب تک strong نہیں ہوگی. اس تک stability نہیں آئے گی. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. I have to go back to ڈاکٹر زفر نوازی اسپال. ڈاکٹر صاحب اس میں جو resource constraint کی بات ہے. اس میں پھر image کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں کہ sellers جو ہیں وہ وہ آپ کو کس لیے سے treat کرتے ہیں. تو اس میں ساتھ ہی ساتھ بھی. Do you think there is need for non-military solutions also? دیکھیں اجاز آپ نے کہا کہ constraints تو اس ساتھ تک ہے کہ جو سپری کی recording ہے اس کے مطابق آپ کے جو GDP کے ریشو سے آج سے دس بارہ سال پہلے 3.1% پاکستان spend کر رہا تھا اب 2.1% پہ آ گیا. اور ویسے ہی budget اگر آپ دیکھیں تو بہت difference ہے. تو دو چیزیں ہیں اس میں بڑی interesting. ایک اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کس وقت جو thinking ہے وہ کہتے ہیں ہم two front war کے لیے prepare ہو رہے ہیں. اور پاکستان two front war fight کر رہا ہے. یہ بڑا interest آپ کو balance کرنا پڑتا ہے. اور اس میں اگر two front war میں اس تک کہوں گا کہ western border پہ بھی دیکھ لیں اور LOC پہ بھی دیکھ لیں. تو اس میں obviously جو non military options ہیں. ان کو بالکل utilize کرنا چاہیے. سی بی ایمز ہونے چاہیے. اور اس کے اوپر ایک engagement ہونے چاہیے. مگر problem یہ آ رہی ہے کہ دوسری طرف سے اس کے اوپر کوئی زیادہ serious response نہیں آ رہا. کیونکہ جو انڈیا کی policies پچھلے دو تین سالوں سے میں نظر آ رہے ہیں. خاص طور پہ 2014 کے بعد سے وہ کہتے ہیں کہ new lives define ہو گئی ہیں. اور وہ اپنے اس کو نہ ان کی arm forces اس چیز پہ compromise کر رہی ہیں کہ non آپ کہہ سکے military means کو استعمال کرنے کی space دینی. اس کی وجہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں نا کہ یہ cold start کی جب term دوبارہ surface ہوئی ہے. یہ January کے first week میں آتی ہے جب جنرل بیپن کہتا ہے. اور February کے start میں آپ کو وہاں کے budget کے جو increase نظر آتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی جو military industry complex ہے. اس کا بھی اس کے اندر ایک interest ہے. تو مگر of course ہم اس چیز کو ignore نہیں کر سکتے. کہ non military means جو ہے وہ اس region کے لیے یا انڈیا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہیں. تاکہ یہاں پہ stability ہے اور prosperity ہو. اوکے. آہ بہت بہت شکریہ آہ جنرل وحی درشد ڈاکٹر زفر نواز جسپال بات ہو رہی تھی انڈیا کی جو آہ پرپیرڈنس ہے اس کے حوالے سے آہ اس بیشکال